ساڑھے اسلامی اسلامی انجورسٹی دیش پروفیسر ہیں وہ پیشور دے باید تاڑھے سامنے گفتگو رکھ سن پیشور کن کوان کن کوان دی سرگزشت میں انہوں سے درخواست دی ضرور کر ساں کہ وہ آپ نے جیدے خیالات ہیں اگر دس منٹن کنکلوڈ کرنوں کہ انہوں دی بہت مربانی سے محترم جناب ڈاکٹر آلزر خان تاڑی تاڑیاں دی ہو جی تشریف لیا لیے سبت شرکا سے درخواست دی گئے اور تشریف لیا لیے میرا لیکچر بیسیکلی میری اپڑی ذات ہے میرے ماضی تھے اور میری کہانی تھے لیکن اس لیکچر دا جرا روح ہے ازی جلی توجہ ہوئے ازی جلی تنسنٹریشن ہے اوہ منہ یونیورسٹی دی سٹوننٹ واسے یم لوگوں واسے ایک پریزنٹ کرسا اپنا ساڑی گفت کرنوں دیار ٹاپک منہ رکھے اپڑی تکریر دا اوہ ایک پیشوری دی کہانی ایک پیشوری دی کہانی اسی دی زبادی اے میں تکریر دا انوان رکھے صرف میں اپس ٹیک پڑھنا تھوڑا جا تولو آئیڈیا ہو جیسی کیونکہ منتظمین نے میرا ٹائنک تھوڑا جا کٹھاتا ہے اس سے میں پوری اپنی کاری بیار نہ کر سکتا اپس ٹیک سی تولو آئیڈیا ہو جیسی میں ڈاکٹر محمد عفضل خان بچپن سی لے کے ہون تک زندگی دیتہانی پہلی دفعہ اس چھویں بین الاقوامی ان کو کانفرنس دے بجکار آزرین پیش کرنا ہے میرے بچے میرے دوست میرے رشدار انہوں نے بار بار منوک کیا ہے تو آپڑے ہوتے لکھ آپڑی کتاب لکھ اور میں انہوں نے خالی ایک جواب دینا ہے تو چپ کرا دینا ہے کہ ہر اسی ضرورت ہی لکی جب ایک آدمی نے مٹی مٹی اورجن ہے پیچھے کتابہ پڑھنے ہیں لوگوں نے کس سے مصیبت پاوے لوگوں نے کیے بتاوے میں کون ہے کیوں کون ہے میرا دادا کون ہے اسی ضرورت ہی لکی لیکن خیر وہ زیاد دین صاحب نو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اے بار بار فونہ کر دے رہے ہیں میرا سالہ پروفیسر رہی تھے پشاور رباسین ایلیورسٹی عبدالسلام وہ فونہ کر دے رہی ہے تو آ کچھ رہ کچھ بول میرا بیٹا ہے محمد اکمل بیٹھا ہے تھے ڈاکٹر محمد اکمل ویویٹی پشاور ربانہ ہے وہ بھی کہنے گا میرا پانچے ہیں پروفیسر ڈاکٹر راشت اکبال صاحب جب آپ لیس کھڑے ہو جائے ڈاکٹر صاحب اے میرا ہائکنگ کا پارنر ہے میں ہائکنگ بہت زیادہ کرنا پشاور ربانہ جگہ بھی آنا اس پہ کار ضرور جانا اے بھی میرے پیچھے پیار ہے تو آپ نے زندگی دے بول مونو پیج میں تیروں دے لکھنا چاہنا میں گیر چھوڑ یار اچھا اور حضرینہ سے میں پیج کرنا میں نوجوانوں نے اپنا ماضی دے کسا بیان کر کے اشرافظائی دےنا کہ ایک پشوری کس طرح آلہ تعلیم دے نالال آلہ ان چیئے پوشٹوں دے کم کر دیا برکہ دے مشکار بھی پاکستان دے مشکار بھی میں نے کس طرح مشکلات دے مقابلہ کی تا تے کس طرح کامیابیاں اصل کی دیا میری تک دیر نے کس طرح منہوں موکے فرام کی تے تے میں کس طرح آگے بڑھ دا رہی ہوں پشور شہری چپتے دائی تعلیم میں نے خدا داد سکولیچ اصل کی دیا کس حالی دے اندر پھر اسے بعد پنٹی پولی ٹیکنک چلا گیا اسے پڑھ دائے بھی پڑھانا بھی رہی ہوں پھر اسے بعد امریکہ چلا گیا بی ایسی انجیننگ میٹلرجی اشکار میں نے امریکہ سی کی تی اوکلومہ سی ایم ایسی انجیننگ میٹلرجی میں نے کی تی اوکلومہ یونیورسٹی سی پی ایس جی میں نے مکینیکل انجیننگ ریڈنگ یونیورسٹی یوکے سی اور اس دو بعد ڈاکٹر ایکیو خان ریسیٹ ریبارٹیز کو نوکری بل گئی ہے امریکہ دے اشکار میں سٹیل پلانٹ دا پلانٹ منجر آیا ایک گل نے سیونٹی فائز دی اس وقت جڑے تھے ہم جو دوسرے انجین سا بھی بڑھے کسی فارنر انہوں آئی پوستے کدی نہیں لگایا جانا ہے میں فارنر آیا لیکن اتفاق انہوں تیرہ سپروائزر ہے گوھرے تو انہوں سارے نے ایک ہی گل کی دیتے کہ انہوں دوسرے پلانٹ منجر پڑھا اسی نیبان لیکن خیار ایک پشوری جی لحاظ میں کہنا پشوریوں نے ایک خوبی میں تو انہوں بتا دیا ہر رنگ دیں اجکار ہے آنجل ہے پشوریوں نے ایک بڑی خوبی ہے لیں کہ جتنی زبانہ آنجل چلے جوانا دو تین مہینے جو زبان انہوں سکھ لے گئے اللہ دا شکر ہے منو بھی اٹھ زبانہ آنجیا پشوری پنجابی ازدالاوہ اردو آنجیا پشتو آنجیا فارسی آنجیا عربی آنجیا جنمن دے پشوریوں نے دیپلومان لیتا ہے تو اے اس سارے پشوریوں نے کبھائی ہے میرے ایک حالی ہر پشوریوں نے کوئی بھی نمی زبان ہوئے وہ فوراں سکھ لے دا اس طرح میں نے برطانیہ دے ایک آر پی آئی جی جا خد کیتی ہے تو انہوں دے بہت سرے پراجیکٹ میں نے کیتے ریسرچ کیتی ہے انہوں جو جو سب سے بڑا پراجیکٹ آیا وہ رائل ائر فورس آیا انہوں دے جہاز رہے ٹیپ ہیں دے انہوں دے ملوہ میرے پڑا دے اس دے میں ریسرچ کرنا ہے یہ فریکچر میکینکس انہوں کہنے تو ادھا وقت میں ریپورٹ برا کے دینا ہے کہ اس وجہ نے جہاز ٹھٹ ہے اس سپاد میں ائر ویپل کمپلیکس حسین عبدال نے اس کار بھی کام کی دے پاکستان ائر فورس جہاز ٹھٹ ہے انہوں دے بھی ملوہ میرے پڑا دے اس کے بھی میں ریسرچ کر کے تو بتانا ہے کیوں ٹھٹ ہے دے یہ وجہ فیلیر اچھا نیوکرین انڈسٹری جی کار شکاب ہو دے جی کار پر میوڑی کمپنی نیوکرین پاور پرانٹ لگا دے پوری امبلی کار اوزہ جی کار میں میٹلرجی کنسرٹنٹ لیا چار سال اور جا آپ کہتا ہے جہاز میں نوکری کرتا ہے زیاو لاک صاحب صدر پاکستان ایکیو خان صاحب انہوں نے ایک مشن دیتا ہے مسیم کہ وہی جتے پاکستانی انجینئر تے سینجدان باہر پہ کم کر دے انہوں نے کاؤٹا اٹم پم پرانے سے کاؤٹا پاڈیٹ لے کے آئے ففٹی تھری لوگ انہوں نے لے کے آئے کون زیاو لاک صاحب تے ایڈیو خان صاحب انہوں نے بندے کل پر انہوں نے سارا ساوان بھی انہوں نے شفت کرایا انہوں نے اٹکل پیدا اٹھے آنے سے پہلے انہوں سے بنگلے بھی لے کے رکھے بڑی بڑی ڈالے اٹی تھریٹ میں آئے ہیں تو اسے اگرہ سوچا نا کہ عرب سعودی عرب دے بارے سے سوچ سکتے ہو تو اسے کوئٹ دے بارے سوچ سکتے ہو کتر دے بارے دو بھئی کہ دوڑا سوار بھی کار دے لے کے آئے انہوں نے ٹکٹ بھی دے انہوں نے کہ دوڑا کار بھی دے ایک پاکستائی جو ہے کہ میرے سے ایک موشی سے کارنی ہے اے پھر لے کے آئے اتھوں سے امریکہ سے تو پھر ڈاکٹری کیو خان نے سوچ لیپاڑی پندرہ ہزار لوگ کم کر دی انہوں سے ایک میمی آیا اگر تجھے کہ ڈاکٹری کیو خان نے اٹم بم بڑھایا ہے نہیں منہ اٹم پڑھایا ہے نہیں اس نے پڑھایا ہے نہیں اس نے پڑھایا ہے نہیں پندرہ ہزار لوگوں نے ملکے پڑھایا ہے اے ہون تھوڑی دیر پہلے باکٹری عبدالدو سہیم صاحب چاہے جو تھے میں ایسی پوئی تھے سچ سچ بتا اٹم بم کس نے پڑھایا ہے میں کہے جی باچھا جڑھا کسی بھی مولو گئے میں اطانق پر شکل کی گل کیتی بورا الیکشن ہوتا ہے پوری دعائیں کسی ایک ہی گل کر دے رہے باچھا نے سپا پڑھایا ہے باچھا نے قومت کیتی ہے باچھا نے چین تک میں کہے اٹم بم پڑھنے سے آخر تک جنا نام رسینا ہے کیوں خاندہ رسی سبب مبارک مند دیڑا انہیں خالی فائر کیتا ہے ٹیوٹا کرولا کار کسی نہیں یاد کی تھی لیکن یہ بھی پیا چلا دا دے بھی پیا چلا دا اے نہیں کہہ ساتھا جی میں نے کرولا کار پڑھا یہ میں ہی چلانا کیا اس کا سبب مبارک مند بھی آسی تھی اور بھی بوس رہے آسی ٹھیک ہے ایک بڑھ گئی یہ کار اور آر بندہ چلا سکتا ہے اسی بعد جڑھے اسی لوگ جڑھے انجلین کرتے رہے ہیں اسے ایک کار کو اٹھا دے ویچ کار اے ایر ویپن کمپلیکس بعد دنہیں دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دیڈائر ہو گیا مونو جڑھے یونیورسٹی دے کار دوسری جگہ تو موکریاں ملی ہیں آخر اچھ ریسٹلی پچھلے سال انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں پروفیسر آیا میکینکن جنگ ڈیپارمنٹ آیا میں لیکچر دیتا ہے اپنے بیٹنوں اوہ ازہی کا ارپی ہے یاوزدین صاحب بھی لیا ساکتے ہیں تسی بھی لیا ساکتے ہیں لیکن میری اس تکریر میں دوران مالا خدداد ہوتے ہیں میں نے ایک پورا فیچر بڑھا ہے اے منہ صرف ڈکٹر راشد اکبال دو سے بڑھا ہے اے میرے پیچھے پی ہے مالا خدداد ہے خان عبدالقیو خان پیدا ہوئے ہے وزیر اعلی صبح صرف اسے لیکن خان عقیبولہ خان پیدا ہوئے ہے اسے لیکن صفدر حسین شاہ شیعہ ہندہ لیڈر ہندہ ہے جنہاں اس وقت انیس سو بیس تیزے کر پورے صبح صرف سب سے امیر ترین آدم ہندہ ہے اس لیکن فضل حسین فضل حسین فضل علی شاہ صاحب ہے جنہاں نے پہلی آٹری دی ملصوبہ سرادل لگائی جنہوں پاکستان فلور ملکہ دیں سٹیشن کے پور لے انہاں دا بیٹا ہے جماعت علی شاہ جڑا کے قومی سردی دا سپیکر پڑھایا اور انہاں دا خاندان دا وزیر اور انہاں بھی بہت سرے وزیر چلے آنا بھی انہاں دا سلسلہ مالا خدداد دکا کہی مجور خان بھی ہوگا ہے مالا خدداد دکار ترہی مالا بڑے ہوگا ہے پورے پاکستان کدھری بیس ترہی ہوگا ہے نکا جمال ہے ترہی مالا بڑے ہوگا ہے اور ایک مالا بڑا جڑا ہے اوزہ جڑا ہوگا ہے مصطفیٰ شاہ صاحب پورے پاکستان دے شیئے نصد رہے اسی اس طرح انہاں ملنے ہیں ساڑھا والا جنہاں ایک مالا گلی دے لوگ ہونے ہیں شادیاں بھی اپٹھیں رماں بھی اپٹھیں اسی بات جڑا ہے ڈاکٹر ایکیو خان نے اخبار ہی لکھتا رہے لیوز اخبار ہی لکھتا رہے جنگ اخبار ہی لکھتا رہے اوزہ میں اسی بات پایئے ویڈیو اخبار کی تاریخ میں نے پایئے اخبار دا نام بھی لکھے خالی دو لائنہ میں پاڑنا ہوں گا رجی دیوشکار تو انہیں لکھے کہ پایئے لوگ ہیں جنہاں نے اصل کام کیتا ہے نہ انہیں انڈریکٹلی نہیں دیتا کیا کام کیتا ہے لیکن انہیں لفظہ کہہ دیتا ہے تو انہیں لکھے آئے کہ جی فارس امپارٹن انڈیفکل ٹھاسک واس گیون تو انجینئر نور مصطفی انجینئر عبد الرشید الوی ڈاکٹر محمد افضل خان میرا نام انہیں لیتا ہے now he is professor at international islamic university and ڈاکٹر ویلائد حسین اے اس لیکشورت کا موجود ہے پوری ڈیٹیل اسی انہیں اس کا بات درہتے ہیں میں اپنے بچے ہیں وہاں سے دوستہ وہاں سے ڈاکٹر رہاں سے باال وہاں سے سید پارہ سے باقی رسطہ دارہ سے لکھے میں چھتالیس ارکانیزیشنہ دا سوسائٹیاں دا اور کمیٹیاں دا یا چیرمین ریاں یا صدر ریاں یا سیکرمین ریاں یا میمبر ریاں انہیں دے بھی دارہ بارہ جنہیں دے امریکہ دیا نیوکلر سوسائٹی ہے میٹلرڈجی سوسائٹی ہے سٹیل سوسائٹی ہے انہیں دے بھی میمبر ریاں انہوں سے بھی کام کارد دا ریاں اس تو بات جو رہاں دے تقدیر تے خیصنے دے میں نے بڑا لمبا چوڑا لے کہ میری تقدیر کی سر بد دی میں نے دس بھی پاس کی تے گورنمنٹ ٹکنک کالا ہے اس گل پی شاور گل باہر سی یہ انہیں سوسائٹ دا وقت ہے کہ میرا پیو بھی باہر آندا ہے بڑا آدمی آیا میرے ماما آتے میرے بنوئی آتے میرے شیدار سارے کہتے ہیں میرا پیو مزدور آدمی آٹھا بیج دے تول دے تے بوریاں چھتے تے بڑا آدمی آتے تو بیٹکتے نہ کرتے جوال آدمی تو پیو دی مددتا میں بیٹکتے دوپا آتے آٹھا تولنا شروع کارتے آٹھے دے بوریاں چھتے شروع کارتے ادھر آٹھا لائے جاتے ادھر چینی لائے جاتے ادھر آٹھا ڈپو آلڈر آیا پیو میرا دو مینے بعد اگمارسلو تھو لگے بورنمنٹ ٹکنک کالا آئی سکول پیش آورا انہیں آکے دیکھے کہ اے میرا شاہ گرے گرے آٹھا پیو دولا ہے ملیشئے دے کپڑے پائے چھٹی ٹو بھی پائیے چپل دو فلائی چپل ہوتے اوہ پائے آٹھا تھپایا سارا انہیں آکے تھے شور شرابہ شروع کرتا ہے کیوں میرا نماز پاڑنے مسیب گیا نالی مسیب ہے لوگ سارے بزار کے جب اگر ٹیو زولا پائے گئے انہیں دوڑکے جاؤے پیو رو بلا کے لیا میرے پیو رو بلا عجیب عمد اکبر صدیقی اوہ نام ہے اور ٹھکو آلڈل کیا ہے پینٹر بھی آیا کہ انہوں کی آز کے گالیاں کھڑیاں شروع کرتے ہیں اسے مانے جرے ایڈماسٹر ہوتا ہے پورے شہر دا پانچھا ہو پورے شہر دا مالک ہوتا ہے اسے سامنے کوئی چونچرانا نہیں کر سکتا ہے کہ میں تینے انہوں میٹر کیوں کرتا ہے انہیں سو ساٹھی دو روپے دا مزدور ملتا ہے جہاں سارا دن مزدوری کرتا ہے کہ انہیں دو روپے مزدوری ہے میں تو اسے کام کر رہا ہوں وہ انہوں نے کہا دے اٹھ گالیاں بھی گڑیا سا چل میرے رہے ہیں میں آئیتے ہیں میں اچھ کار جانا نا نا کپڑے چیز کا نا بس اسی طرح گلدہ میرے نال چاہے آٹھا تھپایا سارا سکول لے گئے درخاص لے گئے بخدمہ جولار ڈیریکٹر ایڈوکیشن صاحبی مجھے گورنمنٹ ٹیکنک کالا اسکول کی شاور میں ورکشافٹ ٹیچے رکھا جائے مجھے لکھے دے ساتھ چپڑا سی نے کہا دے انہوں مو آ تو آئیزہ اس تو چاہ پلا کہ میں جتاک میں واپس نہ آئے تھے بیٹھے خدا تے یقین کرو بیرا اللہ گواہ ہوئے ایک انٹیج اور ڈیریکٹر ایڈوکیشن کو لو اپارمنٹ میٹر لے گئے آنچے کینی بلیو اب تک کسی کم سراتے دکھاؤ گا لیکن اس ایڈمانسٹر دی پاؤڑ دے عبدالعلیم خان خٹکو دا نام ہے اللہ جنت دے اس مار گئے آنچے اس تو بعد میں فڑک دین آباد کوئی طرح ہے مہینے میں نے پڑھایا ہے گورنمنٹ ٹیکنکل ہائی سکول تے دم ڈیریکٹر دا لیٹر آگیا ہے ٹرانسپورٹ ٹو گورنمنٹ ہائی سکول نمبر وان بنوں کدھے تھے ٹیکنکل سکول بڑھاں میری اوم اس طرح ٹھارہ سال ہے جی ٹی ایس چل دی بیگنا میں اگرانا تے بسا بسا نہیں ہوتی ہے صبح دے ٹی ایس چار رہے گی ٹی ایس جادید دیرہ اس میں لکھان دی اسی بڑھایا نے ماں بھی تے پیور بھی تے رشتہ دار بھی آتے میں بیا رونا کہ جی میں پیشورٹ ہی پہلی دفا مسافر کیا یہ بڑی بڑی گھر نہیں بنوں کس کو بچانا بھی نہیں بنوں چلا گیا جی ایڈ ماسٹر نے ریسیو کیتا ہے جی سیکنڈ ماسٹر نے ریسیو کیتا ہے اور لوگوں نے ریسیو کیتا ہے آگیا مہرتیا نے ایلائے جی انہیں اسکول، ٹکنیکل اسکول ٹکنیکل ورکweit بعد مناتر ورکز الشاب، وود ورکس شاب، الیکتر کر شاب اور میں و glob دیکھا ami توڑی لوگوں وال دیکھاں اٹھ ا czy، ہڈ ماسٹر وال دیکھا ہے تو سمجھی میں آوئے ہی دوسرے دن ڈاکٹر ہوا 第一個 واہ، ہڈ ماسٹر کہاے Pan 아버ك باندے رکتے رکھانے مچی رکاتیuttering شاب، جیدئی مزد بھی کر لے当ے کہ وہاں کہتا بچے داخلہ بھی دے تو دے ڈپٹی کمیشنر پہ آندہ ہے کہ دے کرنل بھی آندہ ہے کہ دے بیجر جنرل بھی آندہ ہے کہ دے وہاں وہاں امیر لوگ پہ آندہ ہے دکاندار پہ آندہ ہے تو مجدور پہ آندہ ہے تو کوئی سندہ ککڑی آندہ ہے سفارشی طورت کے ساڑھے بچے نوں ٹکٹک کر دکار داخلہ دے اسی بعد میں نے اُتھے ایک سال پڑھایا پھر ٹکٹک چل گیا اُتھے میں نے میٹلر جی دے ڈپلومہ کیتا ہے نہ علی واپس میرے رشتہ دانہ نے دکان دے بات بننے بیٹھا آتا آٹا کو پھر میں نے آٹا طولن شروع کر پھر میں دوری شروع کر اتنے ساڑا جرا گورنمنٹ پولی ٹکنک انسٹیٹوٹ اول بیٹی ہے انگریزہ نے پڑھایا امریکی ہے فورڈ فورڈیشن بارہ پروفیسر امریکہ سے آئے ایک پروفیسر جرائے دے آگیا آکے گئے دے میں آٹا طول لبیاں انہیں بھی چکے دے موٹر ہی پایا اسے چند مینر پیٹی سے جا کے دو تے ٹکٹیکل ٹیچر لگا ایک تقدیر دے فیسٹیٹوٹ اُتھے پڑھایا کچھ آٹھ سال اسی پات ترہیت ٹیچرہ نے کہے یار بس یہ ترہیسر روپے ترخواہ ساڑکتی ہوتا ہے اچھا جی میں آکر خلور کرنا جی کہنا جی اسی ترخواہ کچھ نہیں ہوتا دے بار جانے ترہیسر روپے میں نے جی پایا نال اے دوست ریل تے بیٹھتے کوئٹہ گیا کوئٹہ سی بس تے بیٹھتے توفتان گیا توفتان سی زیدان گیا بس سی بس سی پھر اسفحان اسفحان سی پاس سی بندراباس بندراباس سی کشتی بیٹھے ہیں دے دبائی کو دبائی ایک سال مزدوری کی تے دے بہت گرمی کم نہیں ہو سکتا دے تیران چاہیا دے تیران سی کار والا مل گیا لندن دایا کہتا ہے تشی دو بنجو میں نے کہا ہوں کہتا ہے میرے نال بیٹھو میں لندن پہ جانا تو تو انہوں یوروپ نال لے جانا کہا آرہے تو تو اسی چلے گئے اسی جرمنیز رہ گئے ہیں تو وہ بندہ آپ لندن چلے گئے جرمنیز ایک سال رہیا وہنو فرانکفرٹ یونیویسٹی داخلہ مٹ دے لیکن وہ چھ سال دے کورس آ پھر میں نے اکلو اومار سٹیٹ یونیویسٹی ریپلائی کی تے پھر میں نے اکلو اومار سٹیٹ یونیویسٹی چار سال پھر دگری کی تے انجنین گئے پھر اسے بعد سٹیل پلانٹ ہی نوکری لگ گئے پھر امیسی کی تے انجنین گئے پھر پلانٹ مینجر لگ گئے پھر اسے بعد وہ نوکرینٹ ہی جاب گئے اسے پھر دکری تے کور خان تے ویسی والی لے تے پاکستان تینکیو ویماری لیکسے میرا پورا میں نے کپوٹری پاہت ہے کپوٹری پاہت ہے تو